ترقی پر آئیں آپ کے لیے کام کرنے کا من آخر کیوں نہیں کرتا تو دیکھ لیتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارے اندر ہمارے بھاؤنائیں ہمارے اندر سے باہر نکلتی ہیں اور وہ سٹارٹنگ ہوتی ہے صبح سے کہ صبح اٹھنے کا من نہیں کرتا صبح یوگا کرنے کا من نہیں کرتا صبح ایکسرسائز کرنے کا من نہیں کرتا اپنے آپ پڑھائی کرنے کا من نہیں کرتا نہانے کا من نہیں کرتا کام پہ جانے کا من نہیں کرتا لسٹ بنانے کا من نہیں کرتا ڈائیری میں لکھنے کا من نہیں کرتا کھانا بنانے کا من نہیں کرتا صاف صفائی کا من نہیں کرتا کہیں جانے کا من نہیں کرتا اپنے کسی کام کو کرنے کا من نہیں کرتا آخر جانتے ہیں یہ من کیا چیز ہے کیونکہ سارا کام تو کرنا ہے باڈی نے لیکن من نہیں کر رہا تو من نہ کرے تب بھی کرو یہ کیسے پاسبل ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ساری انرجی یہاں سے جنریٹ ہوتی ہے اور یہاں سے دسا نردیس اس باڈی کو دیے جاتے ہیں اس کو ایسا بھی ایک 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 جامپل کے دور سمجھ سکتے ہیں کہ جو مائنڈ ہے ہمارا وہ انجن ہے اور یہ ٹرین کے ڈبے ہیں تو یہ انجن جہاں جہاں جائے گا یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ باڈی بھی ادھر ادھر جائے گا یہ مائنڈ کہتا ہے کہ میں جہاں اس باڈی کو لے کر جاؤں گا یہ باڈی اپنے مرجی سے میرے رہتے ہوئے کہیں نہیں جا سکتی تو آخر من کرتا کیوں نہیں ہے پھر ہم اگر من کو بول دیں کہ بھائی تو کام کیا کر تو بتایا کر کہ اس باڈی کو یہ کام کرنے کا ہے تو پھر یہ ایسا کرتا کیوں نہیں ہے تو مائنڈ کہتا ہے میرے ایک چھوٹی سی سرط ہے بہت چھوٹی سی سرط ہے لیکن اس چھوٹی سی سرط کو ہم پورا نہ کر پانے کی وجہ سے یہ سارا کا سارا پرابلم ہوتا ہے وہ چھوٹی سی سرط ہے ہم مائنڈ کو کلیٹی نہیں دے پاتے یہ کہتا ہے مجھے کنفیوز مت کرو اگر مجھے کنفیوز آپ نے کرا تو میں اس باڈی سے کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں لے پاؤں گا اور میں اس کو صحیح طریقے سے دسانیو دیس نہیں دے پاؤں گا اور یہ باڈی پھر کام نہیں کری گی اور نقصان سب کچھ آپ کو ہونا ہے تو مجھے آپ کنفیوز مت کرو مجھے دعا پکلیٹی مجھے بتاؤ گے اگر آپ کی رات میں صبح چار بجے رات میں نے سکتا ہوں گا کہж انہی نے اس کو لیکن دو آلیوٹینٹ سے جانا ہے تو یہ ایک بجے رات میں اٹھا دے گا مجھے کوئی مسا نہیں ہے نہ رات میں نہ دن میں اس باڈی سے کام لینے میں لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے آپ نفیوز کردیٗ کہ جانا ہے نہیں جانا ہے کرنا ہے نہیں کرنا ہے gak سب حоФ اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے تو کبھیلا ہے ک 不要 پڑھنا ہے کبھی کہتا ہے نہیں پڑھنا ہے ہے ہم سب سے تو یہ مائن کو ہم اس کی سکایت کیسے دور کریں تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو سکایت کرنے کا موقع کیوں دیا اور کیسے دیا کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی چیز ہم پڑھتے ہیں کوئی بھی چیز ہم سنتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہم فیل کرتے ہیں وہ سارا کا سارا ہمیں اسٹور رکھنے کی کرنے کی عادت پڑ گئی ہے یہاں پر سب اسٹور ہو گیا ہے اسٹور ہو گیا ہے اسٹور ہو گیا ہے لیکن وہ پروسس نہیں ہو پا رہا process اگر ہو جائے جیسے ہمارے میں ہمارے میں processor ہوتا ہے مشین آندر لیکن پہلی بات یہ machine کسی کا دھیمے کام کرتا ہے اس machine کی speed ہے کسی کا 2 g speed ہے کسی کا 3 g ہے کسی کا 4 g ہے کسی کا 5 g ہے تو جس کا 5 g ہے تو وہ اکدام ترند process کر دی رہا ہے جس کا 2 g ہے وہ بیچارہ لے کے بیٹھا ہے کیونکہ وہ دیرے 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 چل رہا ہے تو وہ پورا process ہی نہیں ہو پا رہا process نہیں ہو پا رہا تو کنفیوز ہو جا رہا ہے تو وہ بیچارہ کسی کام کو کری نہیں پا رہا ہے وہ کام میں لیٹ ہو جا رہا ہے تو اس کا ہم سپیڈ اگر ہم بڑھا دیں پروسس کے سپیڈ بڑھا دیں تو سارا کنفیوزن دور ہو سکتا ہے تو اس کے سپیڈ کو بڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے ہم کو کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں جو بھی ہم سن رہے ہیں جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو فیل کر رہے ہیں اس کو پورا پکچرائز کر دیں کاؤپی پہ سب کچھ باہر نکال دیں بچپن سے لے کے آس تک پتہ نہیں کتنا کنفیوزن یہاں پر بھارا ہوا ہے کتنا ویٹ یہاں پر رکھا ہوا ہے اندازہ لگانا مشکل ہے آپ جب اس بات کو سنیں گے یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو فیل کریں گے کہ بچپن سے لے کے بچپن میں جتنی بھی آپ نے کھیلا تھا کودا تھا وہ سارا سارا پکچر یہاں رکھا ہوا ہے ساری فیلنگز یہاں رکھی ہوئی ہیں پھر آپ بڑے ہو گئے پھر وہ سارا فیلنگز جتنے دنیا کے کام کی وہ سار فیلنگ جو آپ نے پڑھائی کیا وہ ساری فیلنگ کچھ اچھی فیلنگ وہ اندر اور کھارا فیلنگ وہ سارا کھ سارا اپنے اندر رکھتے چلے گے اب اندر جا کے ہوا کیا ایک راستہ ہے آپ نے سوچا کہ اپنے آپ پروسس ہو جائے گا ایک ہے کہ آپ کو پروسس اس میں کرنا چاہئے تھا تو پروسس کرنا چاہئے تھا تو پروسس آپ کو آنا چاہیے تھا پروسس آتا نہیں ہے اس لئے آپ نے سوچائیے اپنے آپ پروسس ہو جائے گا اپنے آپ چیزیں پروسس ہوتی نہیں ہیں اور جتنی ہوتی ہیں اتنا آپ کو فائدہ ملا ہے جو نہیں ہو پائیں تو وہ نہیں ہو پائیں تو وہ اندر جا کے کیا ہوا میکس اپ ہو گیا اب کبھی آپ کو بچپن کی چیزیں یاد آ جاتی ہیں کبھی آپ کو دو سال پہلے کی چیزیں یاد آ جاتی ہیں کبھی دس سال پہلے کی کبھی پرسو کی کبھی کل کی کبھی دوپیر کی کبھی شام کی کبھی فیوچر کی کبھی اس کی کبھی اس کی تو یہ کلیرٹی نہیں رہ پاتی کہ آپ کہتے ہو کبھی یہ کبھی یہ اب جیسا آپ چیزیں یہ یہاں پر دکھاتے ہو مائنڈ کو یہ سوچتا ہے یہ کرنا ہے یہ سوچتا ہے کہ پرانے بچپن میں جانا ہے یہ سوچتا ہے کہ کبھی پرسو والا کام کرنا ہے کبھی یہ سوچتا ہے دس دن پہلے والا کرنا ہے کبھی یہ سوچتا ہے کہ دس سال پہلے والا کرنا ہے تو یہ مائنڈ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے پوری طریقے سے ایسا مکس اپ ہو گیا ہے اولج گیا ہے اور یہ اب تک سلجھے گا نہیں تب تک یہ پورا اس کا روڈ میں بنے گا نہیں اور یہ ایک آگر ہو کے وہاں کام کرے گا نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کام میں فوکس نہیں لگتا کام کرتے ہیں نا تو من کہیں ہو رہے تھا باڈی کہیں ہو رہے تھا تو فوکس نہیں ہوتا تو کام خراب ہونے کے سمبھاؤنا زیادہ ہوتی ہے مائنڈ جب کلیئر ہوتا ہے تو انرجی دیتا ہے اور جب مائنڈ الڈ جاتا ہے تو انرجی لے لیتا ہے تو زیادہ تا لوگوں کا انرجی جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہوتا بلکہ ان کو واپس لینا پڑتا ہے اپنے آپ کہیں نہ کہیں سے ادھار لینا پڑتا ہے کچھ ٹائم کے لئے پھر کام چلانا پڑتا ہے لیکن انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ اندر سے انرجی اس کو جنریٹ کریں تو کریں کیسے یہ جنریٹ ہوتا ہے پروسیسنگ سے اگر یہ پروسیسنگ آپ نے مائنڈ کا پروسیسنگ مائنڈ کی اندر جو ماٹیریل ہے جو ڈاٹا ہے اس کی آپ پروسیسنگ اگر کر دیتے ہیں تو اس کے دو پارٹ ہو جائیں گے جیس طریقے سے ایک ایک ایکزامپل میں آپ کو دیتا ہوں ہمیں کوئی بھی چیز کھایا تو اندر جا کے ہمارا جو لیور ہے کڈنی ہے اور ہارٹ ہے یہ سب لوگ مل کر اس کا پورا پروسیسنگ کا کام کرتے ہیں تو اندر جائے گا تو وہاں پہ لیور جو ہے اس کو پروسیسنگ کرے گا تو اندر دو پارٹ ہو جائے گا ایک یوزول ہوگا ایک یوزولیس ہوگا جو یوزولیس ہوگا وہ ہماری باڈی کو اینرڈیس کر دے گا ہم کو لگا ہے یس اینرڈی آگئی اور جو یوزولیس ہوگا وہ اینرڈیس کے طرح باہر نکل جائے گا ایسے ہی یہاں پر بھی پروسیسنگ ہوتا ہے جو بھی مٹیریل یہاں رکھا ہوا ہے وہ پروسیس اگر ہو جائے گا تو اس کے دو پارٹ ہو جائے ایک یوزول پارٹ ہے اگر یوزول پارٹ جو ہوگا وہ پورا اینرڈیس سے آپ کو بھل بھر دے گا اور جو یوزولیس ہوگا وہ باہر چلا جائے گا سمپل تو یہ پورا جو میموری ہے آپ کا وہ کھالی ہو جائے گا پھر آپ نیا کوئی بھی چیز سوچیں گے دیکھیں گے جو بھی پلان آپ نے کیا ہے چاہے وہ صبح اٹھنے کا ہے یوگا کرنے کا ہے کچھ کام کرنے کا ہے کچھ بھی وہ اندر جائے گا جیسے پھر وہ پروسیس کرے گا پھر تو اس سے ہو جائیں گے جو یوزول ہوگا وہ آپ کو اینرڈی دے گا یوزولیس ہوگا وہ باہر چلے جائے گا یہ کنٹینیو کنٹینیو پروسیس اگر چلتا رہے تو آپ کا یہ مائنڈ کبھی بھی بھرنے والا نہیں ہے جس طریقے سے آپ کا کبھی بھی باڈی یہ بھرا رہنا نہیں چاہے کہ آتے پتا چلا دس دن سے بھری ہوئی ہیں نہیں ایسے یہاں پر اندازہ لگایا ہے اپنی اگر دس دن سے آتے بھری ہوئی ہیں سپوز دس دن پہلے میں نے کھانا کھایا تھا اور مجھے دس دن سے بھوک نہیں لگ رہی ٹھیک ہے دس دن سے میں کھانی رہا ہوں تو یہ سب رکھا ہوا ہے تو یہ میرا فائدہ نہیں ہو گیا بہت بڑا نقصان ہو گیا کیونکہ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ انرژی لینے والا ہے یا دینے والا ہے دینا تو بھول جاؤ انرژی لے لے گا اور ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا ایسے یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں آپ یہ کپ کپ کا کھانا رکھا ہوا ہے کپ کپ کا مٹیریل رکھا ہے کہاں کہاں سے آپ نے اٹھا اٹھا کے در دس سال بیس بیس سال پچیس پچیس سال کسی کسی نے اگر یہ ڈاٹا زیادہ بھرتا چلا گیا تو میموری ہینگ ہونے کا خطرہ رہتا ہے یہ پروسیسر ہینگ ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور یہاں پر اگر یہ ہینگ ہو گیا اوزی کو ڈپریسن بولتے ہیں لوگ کہ یہ ڈپریسن میں چلا گیا ڈپریسن میں آج کا ورک پرجینٹ میں جو لائف جی رہے ہیں وہ ڈپریسن کا قارن نہیں ہے ڈپریسن کا قارن ہے دس سال بیس سال پچاس سال سے جو چیزیں آپ نے اس میں رکھی وہ پروسیس نہیں ہوئی ہیں وہ ہے ڈپریسن کا قارن تو اگر آپ پروسیسنگ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم ریموو کریں یہ پورا ڈاٹا کو ہم کیسے پروسیس کریں اس کو انرجی میں کیسے بدلیں اور جو نیگیٹیو ڈاٹا ہے بیکار ڈاٹا ہے اس کو ہم کیسے باہر نکالیں تو اس پروسیسنگ کو سیکھنے کے لیے آپ جوائن کریں بی ایک لووے ڈاٹ کام اور آپ کو پندرہ دن کا ٹریننگ ملے گا اور آپ کا انرجی لیبل بہت ہائی ہو جائے گا آپ کا پروسیسر کا سپیڈ فور جی فائب جی کے لیبل تک آ جائے گا اور آپ پھر سے بہت کچھ کر سکتے ہیں اپنے ٹارگٹ ایچیو کر سکتے ہیں اپنی لائف کو کلر فل بنا سکتے ہیں تو اگر آپ ہمارے فری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ راکیش بٹنا کر نام سے ایک چینل ہے اس پر بہت سارے ویڈیوز ہیں وہ ڈپریسن سے باہر آئے ہیں اور ان کے اندر سے پھر سے انرجی کا جو جنریٹ کرنے کا جو فیرمولہ ہے وہ ان کو ملا ہے ان کا لائف پھر سے کلر فل ہوا ہے تو وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اپنی لائف کو کلر فل بنانا چاہتے ہیں اور انرجیٹک بنانا چاہتے ہیں کسی بھی ایچ کے ہو سکتے ہیں آپ آٹھ سال کے ہو سکتے ہیں آپ ساٹھ سال کے ہو سکتے ہیں تو آپ جوائن کریں بی ایک لفے اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد